ہلو این ویلکم ٹو ٹی وی کا پتاکا دوستو بیک بو سیزن سکسٹین سے باہر آنے کے بعد اور پریانکا کے ہارنے کے بعد نمریت اور نمریت کے بائی فرن کے رشتے پر بھار ہی پڑھ رہا ہے پریانکا کا ہارنا آخر کیوں پڑھ رہی ہے نمریت کے بائی فرن کو گالیاں آئیے جانتے ہیں ٹی وی کا پتاکا کے اس ویڈیو میں اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب آئیے چلتے ہیں اب خبر کی اور دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ نمریت اور پریانکا کا رشتہ بگ بو س کے گھر میں کسی سے نہیں چھپا دونوں کے بیٹ 36 کا اکڑا تھا کافی لڑائیاں ہوئے اور شو کو کافی مسالہ ملا اس سے کنٹسٹنٹ بگ بو س کے گھر کے باہر آ چکے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ کے تماشاکی چرچہ ابھی بھی زاری ہے آپ کو بتا دیں کہ شو میں نمریت اور حلوالیاں نے پریانکا اور انکیت کے رشتے پر اٹھائے تھے کافی سوال تھا کہ ان دونوں کا تو بریک اپ ہو چکا ہے یہاں پر تو بس ڈراما کر رہے ہیں شو میں بنے رہنے کے لیے نمریت نے یہ بھی کہا کہ انکیت ایک بہت ڈیسنٹ لڑکا ہے اور پریانکا کافی تیج ہے اب ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ نمریت کا بھی بریک اپ ہو چکا تھا اس کے بوائی فرنڈ ماہر کے ساتھ اور بعد میں دونوں کا پیچ اپ ہوا جب نمریت گھر کے اندر تھی تو باہر ماہر نے انہیں پوری طریقے سے سپورٹ کر آپ کو بتا دیں کہ کچھ یوزرز نے شوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ wait ان کا تو دی اینڈ ہو چکا تھا نا یہ کیا چل رہا ہے پھر آخر he deleted her pics and she unfollowed him and bla bla well پھر یہ کیا چل رہا ہے کہیں ہمارا ان کے کیس میں بھی کر گیا کیا i can't stand whatever this is hashtag priyanka hashtag priyanka چاہر چودھری hashtag ankit gupta یعنی کی صاف ہے کہیں نہ کہیں نمریت نے بھی اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑا پھر سے بنایا بگ بوس کے گھر کے اندر جانے کے پہلے تاکہ نمریت بھی popularity گین کر سکے لیکن نمریت اگر ایسا کر سکتی ہے تو پھر اگر گھر کے اندر پریانکا اپنے انکیت کے ساتھ رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ غلط کیسے ہوئی اب ایسے میں سوشل میڈیا پر یوزرز نمریت اور ان کے بائی فرن پر الگ الگ ٹپ پڑی کر رہے ہیں دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں